مصند آمد میں ایک حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کی حدمت میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے حسین ابن علی کو اٹھایا ہوئے اور زاروں کتار آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا بلکہ حدیث جو سٹارڈ ہوتی ہے نا کہ نینوہ نامی ایک مقام تھا جنگ سفین پر جاتے ہوئے مولا علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اسبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آگئی اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدرت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوئے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواہ ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ کو کس نے غمگین کر دیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فراد کے کنارے پیاسہ شہید کر دیا جائے گا اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواہ ہو گیا یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے اور وفات کے بعد مسند آمد میں یہ حدیث موجود ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپیر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا پرانگ دا حالت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی حالت کس نے کر دی آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں یعنی یہ ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی پتہ چلا کہ اسی دن یعنی دس محرم کو آشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کرولہ کے اندر اب یہ حدیث مسند آمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں دیوبندی اور اہل حدیث ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دیلوی انہوں نے اسی حدیث کو نکل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید ابھی آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہیں ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے یہ بقیدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت ال ایمان اس کے اندر نکل کیا ہوا ہے جزید پلید لکھا ساتھ اور یہ حدیث کوٹ کی تو غمِ حسین تو جاری ہے